اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب خیریہ سے ہیں محمد وقار کنیک ریل سٹیٹ سے مارکٹ کی کنڈیشن کیا ہے بھیڑوں کراچی کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیسے سیلر بیہب کر رہا ہے کیسے بائر بیہب کر رہا ہے اور بھیڑوں ٹرانسفر پہ گیا آج کافیر سے کے بعد وہاں کیسا محول تھا شروعات کرتا ہوں ٹرانسفر کے محول سے بہت دنوں کے بعد وہاں گیا میں تو بہت ہی میوسکن محول تھا آدھی لائٹ کی ہوئی جی ٹرانسفر کے لیے نہ ٹیکس کا کوئی ٹوکن تھا نہ کوئی ٹرانسفر کا ٹوکن تھا چلے صبح کے وقت تو یہ کام چلی رہا تھا لیکن یہ کہ آج سیکنڈ آپ میں بھی یہ محول دیکھنا میرے لیے تھوڑا سا میوسکن محول تھا کہ ٹیکس کے ٹوکن نہیں دے رہے جبکہ سترہ اٹھارہ میرا دو بجے تی مجھے گریب سترہ اٹھارہ نمبر تھا ٹیکس کا ٹوکن محول تھا اس کے باوجود ٹیکس کے ٹوکن نہیں دیے جا رہے ٹرانسفر کے ٹوکن نہیں لگے ہوئے تھے آدھی لائٹیں کی بھی تھی جو لائٹ چلتی ہیں ٹرانسفر کے ہیڈ آفیس میں اور پھر اس کے بعد ایک عجیب سی بات یہ بھی تھی کہ ظاہر ہے کہ اب مرجن کا کوئی رش نہیں ہے کوئی مرجن کی فائلز نہیں آ رہی کاؤنٹر بند تھے ہوئے پوزیشن لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا کوئی لائن نہیں لگی بھی تھی اسی کے ساتھ پوزیشن اٹھانے کے لیے کوئی لائن نہیں لگی بھی تھی کوئی بھگدر نہیں تھی سکون والا محول تھا حالانکہ میں یہ بات بھی کہوں کہ مائیوس کون محول خود بہرے ٹرانگ کراچی کی طرف سے ان کے ہیڈ آفیس کی طرف سے کریڈ کیا ہوا تھا نہ ٹرانسفر لیٹر لینے کیلئے کو لائن تھی مرجن کے کاؤنٹر بند ہوئے ہوئے تھے ٹرانسفر لیٹر ٹرانسفر کرانے والے کاؤنٹر بھی کسی بھی ہر کاؤنٹر بھی کوئی بندہ نہیں موجود تھا بہت کم ٹرانسفر تھے شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شاید 35 ٹرانسفر ہوئے ہوں گے آج اس سیلا ٹرانسفر نہیں ہوگے یہ تو محول تھا ٹرانسفر آفیس کا اب آگے اور چلتا ہوں عجیب سا محول ہے ابھی جب ہم ہم کسی فائل کو بیشنے کے لیے نگلتے ہیں سیلر ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ ہمارا بیشتے ہیں کیونکہ مارکٹ 10 سے 15 پرشن مارکٹ گر چکی ہے اب مزید اس کے اوپر کوئی آفر لینے کے لیے جاتے ہیں تو باید 10 پرشن اور مزید نیچے کی آفر دیتا ہے اب جب ہم کسی کو دس پرشن کیا مارکٹ ویلیو کے لیے آسی کوئی آفر لگ جا تو وہ بھاگ جاتا ہے پرشن سترہ کے ہزارگس کی ریکوائیمنٹ آئی کیونکہ یہ دور میں نے ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ مندی میں ہی نگینے پلوٹس کی بائنگ ہوتی ہے پرشن سیون میں کوئی بائنگ نہیں تھی تیزی میں کوئی بندہ نہیں پرچیس کر رہا تھا ایک دم سے ہزارگس میں بائنگ سٹارٹ ہو گئی ہے سیون میں بائنگ ہو رہی ہے گولف میں بائنگ ہو رہی ہے ہیلز میں لوگ ہزارگس مانگ رہے پرشن سیون کے ہزارگس بکے ہیں بھی تو ایک عجیب سا محول تھا مطلعہ کچھ لوگ جوڑیاں مانگ رہے ہیں پاس سوکس کی ایک عجیب سی ریکوائیمنٹ ہے مارکٹ میں لیکن یہ ریکوائیمنٹ ہمیشہ آتی ہی مندی میں ہیلز کا پلوٹ چاہیے جی پرشن آٹ کو فیس کرتا ہوا آر پار کا لیکن چاہیے لیکن چاہیے الارٹمنٹ انہینڈ والا اب ستائیس ایک اپلوٹ چاہیے الارٹمنٹ والا ہائٹ کی لوکیشن پہ دوستو ابھی اس طرح کی ریکوائیمنٹ ہیں کہ ہمیں اسی گلی میں چاہیے ہے جینیل ریکوائیمنٹ لیکن اس طرح کی ریکوائیمنٹ ہمیشہ آتی ہیں مندی میں اچھا اب ریکوائیمنٹ آ گئی ہم نے اپنی پارٹی کو آفر بھی دے دی ہیں اب اگر مارکٹ پرائیس کی لہاظ سے ہم نے آفر دی میں ہے نا پروڑلوم کہاں آ رہی ہے سیلر بھی بھاگ جاتا ہے اکثر اگر ہم کسی بروکر سے لے رہے ہیں تو بروکر فیک کوڈنگ کر رہے ہیں مارکٹ کو نیچے گرانے کے لیے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی ایسے بھی ہو رہا ہے کہ مارکٹ کو گرانے کے لیے بروکر فیک کوڈنگ کر رہے ہیں میرے ساتھ ہوا میں نے ایک بہتر لاکھ کا پروڑ لے کے دیا پریسن ٹھٹی ٹو میں چھتر سٹیٹ اپنی پارٹی کو بہت چھئی پارٹی ٹرس کرنے والی مجھ پہ آئی اب جن کے ساتھ اور بروکر کے ساتھ پروڑ سے وہ کام کرتے تھے انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ میں نے فلا فلا جگہ پر پروڑ لیا ارے آپ نے اتنا مہنگا پروڑ لے لیا ستر لاکھ میں تو یہ بھک رہا تھا اور میں آپ کو اس ہی گلی میں پارک فیس الارٹمنٹ انہینڈ والا پروڑ بہتر لاکھ میں دے دوں گا وہ گھبر آ گیا وکار یہ مینجر میں ٹوکن دے دیا ہے تو یہ تو انہوں میں سے دھوکہ کی ہے جبکہ ٹرس کرنے والی پروڑ میں پر انہوں نے کہا وکار تو انہوں میں سے دھوکہ دیا اب ظاہر ہے جنرل بندہ ہے اینڈ یوز ہے اس کا یہ کاروبار نہیں ہے نا یہ پروفیشن ہے اس کو تو یہ لگے گا نا کہ میں نے دھوکہ دیا لیکن کیا وہ فیک کوڈنگ تھی ہمیں ریٹس کا اندازہ تھا ہم نے اس کے پیچھے گئے تو وہ پلوٹ کسی اور گلی کا نکلا اس نے اندین ایکسکیوز کیا میری پارٹی سے کہ یار عظیم بھائی معذرت یہ میں نے کوئی اور گلی کا کو پلوٹ بتا دیا تو اب آپ یہ دیکھیں فیک کوڈنگ ہوتی ہے ایک بندے کو فارغ بیٹھے ہیں نا بروکہ ذرا تو یہ فارغ دماغ ہے نا اولٹی چیدی شیطانی حرکات میں ملوث ہے آج کی مارکٹ میں میں خود بروکہ رو ہوں کنسلٹنٹ ہوں لیکن اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ شیطانی معاملات میں فلحہ لبی بروکہ فارغ بیٹھا ہے نا تو فارغ دماغ کس کا ہوتا ہے جی شیطان کا دماغ اب پارٹیوں کا کیا کریں جی پارٹیاں کیا کریں جی جو پارٹی بیچنے والی خریدنے والی دونوں کنفیوس ہونے بچاری کیا کریں دس پندرہ پرشنل مارکٹ نیچے آنے کے بعد پریشان ہے کہ ہم بیچیں یا نہ بیچیں ہم بیچنے کے لگاتے ہیں باہر اگر لگ بھی جائے اسی ریٹ میں تو سیلر بھگ جاتا ہے کہ نہیں یا نہیں میں اتنے نیچے نہیں بیچتا بھی رک جاتا ہوں حالات بہتر ہو رہے دیکھیں ڈالر دیکھیں بہتر ہونے شروع ہو گیا ڈالر کے معاملے میں پہلے سی بولتا ہوں ڈالر بیشنے والی ہوں گے خریدني والا کوئی نہیں ہوگا Paste 64 ایک 44 اٹھالیس کا گورڈ ایک 44 اٹھالیس کا ریٹھ آتیا کمپنئے میں فون کر رہے ہیں exchange کمپنئے آپ ٹول لیں گے ٹول لینے کا ویٹ نہیں دینے کا ریٹ ہے تو بہ الرحل یہ کنڈیشن ہے اور آگے بعد Us کے بعد بات چلیں باہر کے لحاظ سے بائرください بائر مارکٹ میں آیا بن ضرور ہے لیکن بہت چوزی ہے بہت چوزی ہے اگر وہ آفر لگاتا بھی تو وہ اس کی آفر اسی وقت تک ہوتی ہے آپ بولیں گے نا ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد اس کو ریپلائے کر دو تو وہ ہوتے تھے کہ نہیں 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 وہ کہتے کہ جو میں نے آفر دی تھی نا وہ اس وقت کی تھی کیونکہ تیزی میں بھی تو آپ یہی کام کرتے ہیں نا کہ وہ اس وقت کی آفر تھی آپ ریٹ بڑھ گیا تو اب مندی میں کیا اور ہے مندی میں بھی پارٹیاں ہمارے سا کھیلتی ہیں بروکر کے سا کھیل رہی ہیں ٹھیک ہے جائز ہے کیونکہ ہم اسی سوسائیٹی کا حصہ ہے نا جو ہم کام کریں گے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا ہمارے ساتھ مطلب ہماری سوسائیٹی بروکر کے ساتھ ہوگا اینویس سے بچے کیسے ریکھیں آپ یہ باضح رکھیں ساری بات کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم اس جھوٹ اور فریب سے بچے ہیں ہمیشہ میں نے ایک بات کی کہ ایک بروکر سے کبھی بھی کام نہ کریں یہ میرے لئے ملچپ کے میرے خلاف بات ہے ہمیشہ کم سے کم دو بندوں کو ساتھ رکھیں ہم نے لوب میں اور دونوں سے کام کریں یہ نہیں کہ کام ایک ہی سکننا ہے نہیں دونوں سے کام کریں تاکہ آپ کو ہمیشہ ریٹ ملتے رہے ایک بات دوسری بات یوٹیوب کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے زمین ڈاٹ کام بھرا پڑا ہے آپ کا یوٹیوب میں لوگوں کی ٹھیک تھاک ویڈیوز موجود ہیں وہاں سے ریٹ لینا شروع کریں ورکنگ کیا کریں کوئی بھی چیز بیشنے کے لیے خریدنے کے لیے لوگوں سے آپ رابطہ کریں گے لوگ آپ کو گائٹ کریں گے یہ ہم یوٹیوبرز نہیں آپ کو خراب نہیں کیا آپ کو بقاعدہ ایڈوکیٹ کیا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے دیکھیں بہت آسان بات ہے ہم نے کراچی میں رہنا کراچی کے محول کے لحاظ سے چیزیں پرچیس کرنی ہے اور سیل کرنی ہے اب میرے کسٹو میرے بولتے ہیں کہ میکار میرے ایک سکول فیسنگ پلوٹ ہے وہ بیش دو مارکٹ ویلیو کے لحاظ سے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی سکول فیسنگ پلوٹ نارملی اور جنرل پلوٹ سے سستہ ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی میں تو بھارت ہوں پاکستان کے وہاں تو سکول کے پاس مہنگے ہوتے ہیں پلوٹ میں نے کہا سو بیلڈ اپ پروپٹی یہ پلوٹ ہے انویسمنٹ کی جگہ ہے یہاں لوگ سستے لیتے ہیں پلوٹ کم سے کم دس پندرہ پرشنڈ مارکٹ نیچے ہوتی بہریہ کی اور اگر آپ ڈی ایسٹی میں لے لیں تو وہاں تو پینتیس چیالیس پرشنڈ بھی گرا دیتے ہیں اکسل لوگ سکول فیسنگ ایون تو پار فیس بھی نہیں لیتے ہیں تو ہم نے جو چیز پرچیس کرنی ہے مارکٹ کی لحاظ سے کرنی ہے ہمیں ہمیشہ پرچیسنگ کرنی ہے اپنے دماغ کے لحاظ سے نہیں مارکٹ کی لحاظ سے سب سے پہلا اصول یہ بنا لیں دوسرا اصول پروپر ورکنگ کرنی ہے یوٹیوب سے زمین ڈاٹ کم پہ جو ایڈ کے ریٹ لگے ہیں وہ ریٹ نہیں ہوتے جس ریٹ پہ مال بکتا ہے یا خریدتا ہے جس پہ آفر آتی وہ ریٹ کلاتا ہے دو چیز ہو گئی تیسری چیز جوب روکر آپ کو روکے نا رک جاؤ میں آپ کو ریٹ ڈلا دوں گا آپ کو فلا فلا جگہ سے آفر آ رہی ہے آپ اس کو مت بیچو میں کوش کروں گا آپ اسے جان چھوڑا جس کا جو نصیب لگاوائے لگے رہے دیتے ہیں بائر موجود نہیں ہیں بلڈ اپ پروپٹی کا بائر ہے پیسٹن ون کے لیے بائر آ رہے ہیں تین ساٹھ میں آرام سے مکان مل جائے کرتا تھا اب تین اسی چار دستک کی باتیں ہو رہی ہیں بلڈ اپ پروپٹی کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بچنا ہے پرچیزنگ کرتے ہوئے اپنی ورکنگ پوری کرنی ہے ورکنگ کر کے جائیں کم سے کم دو بروکرز اپنے ساتھ رکھیں دس پندرہ نہ رکھیں کم سے کم دو بروکر رکھیں کہ آپ ہاں بھی ایک اور انفورشنیٹ بات سامنے آئی پیٹی کا بہت فون آیا بکار بتیس کا ایک لارڈ دے رہا ہوں روڈ تائیس پہ اس کا کیا ریٹ ہونا چاہی میں نے کہا سر آپ کو بتاؤ گا آپ کی چیز ہوگی میں نے کہا جی آپ بتائیں میں نے کہا سکسٹی ایٹ تک کریٹ ہونا چاہی میں نے کہا میں تیکس پہ کر رہا ہوں سکسٹی پھائی فون آ چاہی میں نے کہا نمبر بتائیں یہ نمبر بتاؤں گا آپ پھیلا دے گیا باہلوں نے نمبر بتائیں میں نے ورکنگ نہیں کی لیکن میری فون بند ہوتی ساری بروکرہ ہزار کا فورم ایسے چلنا شروع ہو گیا روڈ تائیس کا پین سٹھلا اب میں پارٹی کو فون کو بوتا کہہ رہی میں نے 60 لاکھ میں بیچنا ہی نہیں اب یہ اس طرح کی فیک کوڈنگ ہوتی ہے جیسے ہمیں سمجھنا ہے ان چیزوں سے بچیں پارٹیاں آج کل بیچاری کنفیوز ہوتی ہیں آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پوری ورکنگ کر کے چلیں فیک کوڈنگز بہت ہو رہی 39 کا پلوڈ کوڈ ہوا ہمیں 92 لیک میں لینے کے لیے کہ نہیں مل رہا 17 کا پلوڈ کوڈ ہوا فیک کوڈنگ ہوئی نہیں مل رہا مارکٹ کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان چیزوں کو سمجھیں مایوسی ہے بروکرز میں بھی ہے شیطانی دماغ ہوا ہے پارٹیاں بھی کنفیوز ہیں بچائی دس پندرہ پرشن لاؤس کر کے بیچ رہی ہیں آگے پتہ نہیں کیا ہوگا مارکٹ کیسے چلے گی اور ہمارے بیٹران کے ہیڈ آفیس والے بھی کنفیوز ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہی سمجھ میں آرہا کہ کیسے نظام کو چلانا ہے اور ساری جگہ مایوسی پھیلی بھی لائٹ ساری آف کیوئی ہیں اللہ تعالی آسانی کا انہیں فرمائے گا انشاءاللہ سٹی ٹیون آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں گا انشاءاللہ جزاکاللہ خیال